موسیقی 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 یہ دیکھیں پیاز پہ بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن کے جوے اور ان کو بھی ہم پیاز کے ساتھ ایک سے دو منٹ فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں لسن کو بھی ہم نے پیاز کے ساتھ ایک سے دو منٹ فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماتر ان کو مکس کریں گے ٹھیکے ساتھ ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے نمک لال مرچ کا پورڈر ڈالیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پورڈر کھٹیو لال مرچ ڈالیں گے دنیا پورڈر ڈالیں گے کمال مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم مسالے کو اچھے سے بون لیں گے یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے بون گیا اور مسالے پہ بہت پیارا سا کلر آگیا ہے اب ہم اس میں ڈال ڈالیں گے ہم تینوں ڈالوں کا پانی اتار کے اس میں ڈالیں ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے پریشر ککر کو بند کر دیں گے پریشر ککر بند کرنے کے بعد اب ہم اس کو ہائی فلیم پہ 15 سے 20 منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے اور اس کے بعد چیک کریں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے پریشر ککر کی جو سٹیم ہے وہ نکال دی ہے اب ہم ڈال کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈال بہت اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اس ڈال کو گوٹنے سے اچھے سے گوٹ لیں گے تاکہ یہ آپ اس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائے اگر آپ کے پاس یہ گوٹنا نہیں ہے تو آپ بیٹر کے ساتھ بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں یا پھر چمچ کے ساتھ بھی آپ اس کو اس طریقے سے اچھے سے گوٹ لیں ڈال کو گوٹنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ڈال جو ہے وہ لیس تار ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے آپس میں مکس ہو جاتی ہے اچھا دی ہم نے ڈال کو دو سے تین منٹ اچھے سے گوٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں بہت ہی پیاری سی لیس آ گیا ہے تو اب ہماری ڈال جو ہے وہ تیار ہے اب ہم اس میں املی کا پلپ ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ پلپ جو ہے وہ اچھے سے پک جے اور ڈال کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے املی کا پلپ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ میڈیم فلیم پر پکا لیا ہے تو یہ دیکھیں جڑی ہوئی بہت شاندار ہماری ڈال جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھ لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ڈال ہماری تیار ہے اب ہم ڈال میں تڑکہ لگائیں گے تڑکہ لگانے کے لیے ہم ایک پرائی پین لیں گے پین میں ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ آئل ڈالیں گے آئل کو گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز ہماری لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں لسن کا جوا ڈالیں گے جس کو ہم نے باری کاٹ لیا تھا اس کو بھی ہلکا سنہری ہونے دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے سرخ گول لال میرچ اور ساتھ میں ڈالیں گے پڑی پٹے اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ان کو چاند سیکنڈ کے لیے ہم اس کے اندر پرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا تڑکہ تیار ہے اور اس پہ بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو ڈال کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈال کو تڑکہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں ایک بول میں ڈال کو نکالیں گے اب ہم اس کو گارنش کریں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرادنیا ڈال دیں گے کٹی ہوئی ادھرک ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری مرچے ڈال دیں گے تو یہ نے جی تیار ہے بہت ہی مزیدار کھٹی ڈال آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھے لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ